اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید المرسلین بخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب العثق حدیث نمبر دوہزار پانچ سو تین تیسر اردو ترجمہ ام والد کا بیان ابو رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شویب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا ان سے اروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدبہ بن ابی وقعص نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقعص کو بصیت کی تھی کہ ذمہ کی باندھی زمہ کی باندھی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکہ میرا ہے پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعاد رضی اللہ عنہ نے زمہ کی باندھی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد بن زمہ بھی سعاد تھے سعاد رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا لڑکہ ہے انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکہ ہے لیکن عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے جو زمہ میرے والد کی باندھی کا لڑکہ ہے انہی کے فراش پر پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمہ کی باندھی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ تو واقعی وہ عطبہ کی صورت پر تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمہ یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودہ بنت زمہ ام الممنی نزل اور اس سے پردہ کیا کر یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کی بچے میں عطبہ کی شباحت دیکھ لی تھی سودہ رضی اللہ عنہ آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حدیث نمبر دوہزار پانچ سو چونتیس اردو ترجمہ مدبر کی بے کا بیان ہم سے آدم بن عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیش دیا جابر عزیزار انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا حدیث نمبر دوہزار پانچ سو پہتیس اردو ترجمہ غلام لونڈی کا ترقہ بیچنا یا ہوا کرنا ہم سے ابو الولید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان سے سنایا بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیشنے اور اس کے ہبا کرنے سے منع فرمایا تھا حدیث نمبر دوہزار پانچ سو شتیس اردو ترجمہ ہم سے عثمان بن عبی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بریدہ بریدہ رضی اللہ عنہ کو میں نے خریدہ تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا دی کی آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں آزاد کر دو ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غران کو آزاد کر دے پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو پھلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا بریدہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلا فلا چیز بھی دے تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدہ ہو گئی حدیث نمبر دوہزار پانچ سو سیتیس اردو ترجمہ اگر کسی مسلمان کا مشرق بھائی یا چچا قید ہو کر آئے تو کیا ان کو چھڑانے کے لیے اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے انہیں صلی اللہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس صلی اللہ نے فرمایا میں نے جنگ بدر کے بعد قید سے آزاد ہونے کے لیے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیر کا بھی حالانکہ اس غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ تھا جو ان کے بھائی عقیر رضی اللہ عنہ اور چچا عباس سے ملی تھی ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن اقبا نے بیان کیا ان سے موسیٰ نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہیے اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک درہم بھی نہ چھوڑو حدیث نمبر دوہزار پانچ سو اڑتیس اردو تجمع مشرق غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ہم سے عباید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حضام نے اپنے کفر کے زمانے میں سو غلام آزاد کیے تھے اور سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے تھے پھر جب اسلام لائے تو سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے اور سو غلام آزاد کیے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بعض ان نیک عمال کے مطالق آپ کا فتوہ کیا ہے جنہیں میں میں بینیت سواب کفر کے کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا حشام بن عربہ نے کہا کی اتخص بھاگ کے معنی تبریہ کے ہیں انہوں نے کہا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا جو نیکی آدم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب اسق کی حدیث نمبر دو ہزار چارس دو ہزار پانچ سو تینتی سے دو ہزار پانچ سو تیس کا اردو تجمع جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین